دس سالوں میں پی آئی اے کہاں کہاں پہنچ گیا اورٹ ریپورٹ نے نون لی کے دورے دوار کا بھانڈا پھوڑ دیا دوہزار تیرہ میں نون لی کی حکومت آنے پر پی آئی اے کے پاس تین تیس تیارے تھے دوہزار اٹھارہ میں صرف بارہ رہ گئے اورٹ ریپورٹ لاہور نیوز کو موصول ہو گئے اس حوالے سے مزید افصالات جانے گے رانا محمد علی سے جی رانا محمد علی بتائیے گائز اورٹ ریپورٹ میں اور کیا انکشافات سامنے آئے ہیں دوہر نیوز کو محصول گانو علی اس ریپورٹ کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پی آئی اے کے جو پچھلے دس سال کے اندر جو خساری کی وجوہات ہیں انہیں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس میں نہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک اہم کردار ادا کیا کہ اس ائرلین کو دوبونے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جبکہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت بھی رہا اس کے اندر بھی بیلا وجہ ان کی بھرتیاں کی گئی جو جہاز فی کس جو ایک سو پچھپن مادمیوں کے ہونا چاہیے تھا مشتمل اس پہ تین سو پینسٹ دو ہزار تیرہ تک اس کے بعد یہ پانسو پینسٹ پہ چلا گیا ہے اس کی ریشو جب کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو اس کے شیئرز کے حوالے سے جو اس ریپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے وہ فی تیارہ جنسک آ گیا کہ جو شیئر سے وہ دس سال کے اندر مارکیٹ میں شیئر نون لگ کی حکومت کا بہترین دورہ اس میں ایک تالیس فیصد کا انٹرنیشنل شیئر تھا جو صرف ان کی حکومت میں آگے بائیس فیصد رہ گیا یہ ایک بہت بڑا علمیہ تھا کہ پی اے ای کو خسارے کو مزید بڑھانے میں جبکہ دوسری جانب دومیسٹک مارکیٹ میں شیئر بھی مسلم لگ نون کی حکومت میں گرے اور یہ تقریباً ستر فیصد سے گر کے سفٹی ایٹ پرسن اٹھاون فیصد پہ آگے اس سے دیدانا جو جہاز کی کمی کے حوالے سے جو تمام ایرلائنز کو سمیت جو لہور کے مسافر سمیت پلک بھر کے جو مسافروں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے تیتیس جہاز تھے ان کے پاس ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم لوگ ویٹ لیز پہ اور ڈرائی لیز پہ میں آپ کو کلیر کرتا چلوں ویٹ لیز اور ڈرائی لیز ہونسی ہے یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ویٹ لیز میں اگر کسی بیرینوں ملک سے اگر آپ ایرلائنز کرائے پہ لیتے ہیں اس میں عملہ اور ان کا کرو شامل ہوتا ہے اور اس کی ادائیگیاں بھی ایرلائن خود کرتی ہے پی آئی نے جو سب سے بڑا کارنامہ کیا وہ یہ کہ انہوں نے جتنے بھی جہاز بیس گزشتہ دس سالوں کے اندر ویٹ لیز پہ لیے انہوں نے تمام کے ساتھ کرو بھی لیا اور جو ڈرائی لیز پہ لیے اس کے کرو کے بغیر جو جہاز لیے وہ بھی مارکٹ سے بہت مہنگے داموں لیے گئے اسی طرح ان کے پاس جو ایٹی آر تھے وہ ٹوٹل بارہ تھے آج کل جو روٹین کے جو ایٹی آر ہے وہ تقریباً دس سال نے ایک ایٹی آر ان کا جونسہ تھا وہ چند سال قبل جونسہ جو حاصل ہوا تھا حویلیاں والا اس میں گرا ہے ایک ایٹی آر گزشتہ تقریباً پندرہ دن پندرہ دوس قبل وہ کریچی کے قریبی ائرپورٹ کے پاس وہ رنویو کی غلط لینڈنگ کی وجہ سے متاثر ہوا ایک جو ایٹی آر تھا وہ کریچی ائرپورٹ پہ ایک شہین ائرویز کے جہاز میں ٹکرائیا اور اس سے نہ صرف ایٹی آر متاثر ہوا بلکہ وہ ایٹی آر کے ذرائع کا یہ کہنا کہ وہ نکارہ ہو چکا ہے اس حوالے سے یہ آڈڈ رپورٹ جونسی تھی یہ اپنی اہمیت کے میں بہت زیادہ تھی اس میں جو ذکر کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ نواز شیف کی دور حکومت کے اندر پی اے یہ کہ جتنے ایم ڈی لگایا گیا سب نے نہ صرف فری ٹکٹیں یوز کی بلکہ ان کے اہل خانہ بھی فری ٹکٹوں کے موجے کرتے رہے اور اس حوالے سے کروڑوں رپے کی جو ٹکٹیں تھی وہ بھی ان کو بندر باند بنائے گی جبکہ لاہورس میں دیگر تمام اسٹیشن پہ جیلی ڈگروں کے حوالے سے بھی کہا گیا بہت شکریہ نانم آمد علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے